بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد سمالصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی کلامه المجید و فرقانه الحمید بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین مؤمنین اکرام آج کیونکہ شعبان المعظم کا وہ جمعہ مبارکہ ہے کہ اس کے بعد کل ایمیریٹ شب براعت آنے والی ہے لہٰذا آج کے خطبے کا اصل جو ٹاپک ہے وہ ہے قوالٹیز آف کمپینینز آف امام آف در ٹائم اوصافِ اصحابِ امامِ زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف قبل اس کے کہ میں اس ٹاپک میں وارد ہوں میں نے آلماس نو دس صفحات پر مشتمل ایک اعمال نامہ بنایا ہے کئی سالوں سے جس کے پاس وہ نہ پہنچا ہو وہ مجھ سے آج ہی لے لے وٹس اپ پہ یا کوپی کے ذریعے ایس ایم ایس پہ جس میں میں نے شب براعت براعت کے سارے اعمال لکھے ہیں خصوصی بھی اموم بھی شعبان کی اس مبارک شب کے جس شب میں امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت با سعادت بھی ہوئی اس اعتبار سے بھی یہ ہماری دوری خوشی ہے ایک تو شب براعت ہے یہ براعت لفظ نہیں ہے براعت وہ ہوتی ہے جو آپ لے کے جاتے ہیں براعت شادی براعت جو ہوتی ہے یہ شب براعت ہے لیلت البراعت براعت سے مراد ہے نجات یہ جہنم سے براعت کی نجات کی رات ہے اگر کوئی بندہ اس شب میں اعمال کر لے جو کل شب انشاءاللہ حسب سابق ہم کرائیں گے مغرب سے لے کر اور فجر تک یہ اگر ایک شب بندہ جاگ کے عبادت خدا میں ریکوائرمنٹس کے ساتھ گزار لے تو اللہ عزوجل اسے براعت من النار کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیتا ہے اس لیے اس شب کو شب براعت کہا جاتا ہے وہ اعمال میں ریپیٹ نہیں کروں گا اس لیے کہ میں کل خود کروا دوں گا انشاءاللہ وہ اعمال جو انوان آج ڈسکس کرنا ہے اس سلسلے میں ایک تو یہ کوسٹنیر بھی ہے ایک سوال نامہ ہے جو آج میں نے بھیجا ہے اپنے سٹوڈنٹس کو بیسیکلی بھیجا ہے کہ ہم بطور امام زمانہ علیہ السلام کے فالورز کے ان کے دور کے شیعوں کے کچھ ہماری ذمہ داریاں ہیں کہ ہم کچھ انفومیشن امام کے بارے میں رکھیں مثلا میں نے کہا ہے کہ ہر شیعہ کے گھر میں ریفریجیٹر کے اوپر تین سو تیرہ جو جرنیل ہوں گے حضرت حجت کے ان کے نام لکھے ہوئے ہونے چاہیں صبح شام جب آپ پانی پینے جائیں کھانا نکالنے بہنیں بیٹیاں ہماری جائیں تو وہ وہاں پر دیکھیں کہ تین سو تیرہ ان خوش قسمت جرنیلوں کے نام لکھے ہوئے ہیں جو امام کی فوج کے جرنیل ہوں گے جیسا کہ ہم شجرہ طیبہ چودہ معصومین کا گھروں میں لگاتے ہیں یا بہتر شہدہ اب تو خیر میں نے ارز کیا تھا آپ کے ازہانِ علیہ میں ہوگا کہ ایک سو بائیس شہدہ کے نام میں نے روزہِ امامِ حسین پر خود پڑے تھے اور خود لکھ کر لے آیا تھا میرے پاس وہ موجود ہے میں کئی دفعہ اس کو پرنٹ بھی کر چکا ہوں بلکہ جو المہدی جنتری ہے اس میں بھی چھاپ چکا ہوں یہ تین سو تیرہ نام بھی جرنیلوں کے اور وہ ایک سو بائیس نام بھی جو شہدہِ کربلا کے مثلا یہ ہمارے گھروں میں ایک بڑا سا اگر ہم کتبہ بنا لیں ایک طرف شہدہِ کربلا کے نام لکھ لیں ایک طرف تین سو تیرہ کے نام لکھ لیں ایک طرف نوابِ اربعہ جو غیبتِ سغرہ میں امام کے نائب تھے ان کے نام لکھ لیں ایک طرف جو شیخِ صدوق سے لے کر آج کے جو مراجع ہیں ان تک کچھ نام آ جائے تو تھوڑی سی آشنائی ہو جائے گی ہمارے بچوں کو بچیوں کو ہمارے مذہب کے بارے میں جیسے قرآن کے تعویز آپ نے لٹکائے ہوتے ہیں سورہ یاسین کے تعویز میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے گھر کو امام بارگاہ بنا دے مگر کسی حد تک کوئی نہ کوئی انفرمیشن ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کے چھوٹے بچے پوچھیں کہ یہ کون ہے یہ تھری انڈر تھرٹین کون ہے یہ ہنڈر ٹوئنٹی ٹو مثلا کون ہے یہ فور نیمز کن کے ہیں مثلا یہ وغیرہ یہ میں نے کسٹینر آج بھیجا ہے کہ ہمارے شیعوں کو چاہیے کہ وہ کمز کم شابان کے مہینے میں خاص طور پہ جب یہ دوسرا اشرہ شابان کا شامل ہو جائے جو حضرت حجت سے متعلق ہے تو کچھ ہمارے پاس انفرمیشن ہونی چاہیے بہت سارے میرے آباب تو وہ ہوں گے کہ جن کی آنکھیں ان تین سو تیرہ ناموں سے منور ہی نہیں ہوئی ہوں گی تو کم از کم ایک مرتبہ ان ناموں کو دیکھ لیں شہدہ کربلا کو ایک مرتبہ دیکھ لیں میرے استاد بزرگوار تھے آیت اللہ شیخ علی پناہ اشتہار دی رحمت اللہ علیہ ایک سو تیرہ سال پلس ان کی عمر ہوئی تھی اور ایک سو بارمیں سال علیہ ظاہر مجھے ملے تھے مکہ میں تو مجھ سے تیز بھاگتے تھے وہ رہتے تھے وہاں پر بہت دور ایک جگہ تو وہاں سے کوئی بس یا ٹیکسی ٹیکسی لی نہیں پڑتی تھی تو مجھ سے فرمانے نے گئے کہ حرم کیسے جاؤ گے تو میں نے کہا یہاں سے ٹیکسی لیں گے کہ لیں ٹھیک آپ ٹیکسی پہ جائیں میں تو پیدر آ جاؤں گا تو اس درجہ ماشاءاللہ ان کی صحت اچھی تھی ان کی بلا کو میں نے دیکھا کئی دفعہ حرم معصوم ہے کم میں بیٹھے ہوئے کچھ چیزوں کے زیارت کر رہے ہوتے تھے تو میں نے کہا کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں تو فرماتے تھے کبھی میں قرآن کی زیارت کرتا ہوں پڑھتا نہیں بھی ہوں زیارت کرتا رہتا ہوں قرآن کی سطروں کی زیارت کرتا رہتا ہوں ان کی سطروں کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے کبھی میں اہل بیت کے ناموں کی زیارت کرتا رہتا ہوں کبھی میں شہدہ کربلا کے پاکیزہ ناموں کی زیارت کرتا رہتا ہوں جو نبیوں کے نام ہیں میں چاہتا ہوں میری آنکھیں منور ہوتی رہیں ان پاک ہستیوں کی نظارت سے ایک سو تیرہ سال کی عمر میں ان کو اینک نہیں تھی آپ حیران ہوں گے آج گل کے اچھے سال کے بچوں بچیوں کو اینکے لگ جاتی ہے ایک سو تیرہ سال تک ان کو اینکی نہیں لگی تو یہ ایک میں آج ابتدا میں سمجھ لے یہ جو گزارش کر رہا ہوں یہ خدا نہ خاصتہ اس کو تنقید کرٹیسزم نہ سمجھئے گا بس سب سے پہلے اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں پھر اپنے شاگردوں کو کہہ رہا ہوں پھر اپنے بھائی بہنوں کو کہہ رہا ہوں مومنین مومنات سے گزارش کر رہا ہوں کہ کم از کم کچھ ایک ایجنڈا ہمیں بنانا چاہیے کہ کچھ چیزیں ہماری انفرمیشن کے طور پر سامنے آ جائیں مثلا ہم یہ ڈسکس کریں کہ جو امام علیہ السلام نے چار بندوں کو اپنا نائب منتخب کیا تھا ان میں کیا خصوصیات تھی مثلا اس سے ہمیں یہ اندازہ ہو جائے گا کہ جو آئندہ امام کے اسسٹنٹ بننے والے ہیں ان کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے اس سے آدمی اندازہ لگا لیتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں کہ دیگ میں سے ساری دیگ کھانے کی ضرورت نہیں ہے ایک ایک چاول کا دھانا ایک دھانا چکھ لیں تو پتہ جل جاتا ہے کہ اس دیگ کا ٹیسٹ کیا ہے تو گویا جو آل محمد کے ماننے والے ہیں یا مثلا جو ہمارے سابقہ اصحاب ائمہ ما صلف تھے مولا علی کے دور سے لے کر امام الاسکری کے دور تک علیہ السلام جو ہمارے اماموں کے اسسٹنٹس تھے یا ان کے جو خادم تھے یا ان کے نوکر تھے یا ان کے اصحاب تھے یا ان کے شاگرد تھے ان کا لیول کیا تھا جن پر امام راضی راضی تھے مثلا سلمان کی کیا کوالٹیز تھی کیونکہ سلمان خود زندہ ہوں گے اور ان تین سو تیرہ میں ایک نام سلمان کا بھی سلمان نے زندہ ہو کے آنا ہے اور امام زمانہ کے آرمی کا انہوں نے جرنیل بننا اچھا اسی طرح بوزر نے بھی باقاعدہ جرنیل بننا ہے اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ بھی ان جرنیلوں میں سے ہوں گے ہم عیسیٰ تو بننے سے رہے مگر کم از کم جو حواری ہیں عیسیٰ کے وہ کس طرح متقی اور پرہیزگار تھے وہ تو ہم کوالٹیز کو تو ہم اچیو کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اور بھی انبیاء ہیں محدود نہیں ہیں ان میں اور بھی انبیاء ہیں جن میں سے حضرت خضر ہیں خضر بھی جرنیل ہے تین سو تیرہ میں حضرت خضر کا بھی نام ہے اور ایک صاحب آپ کے یا سندھ سے ہیں یا ملتان سے ہیں یہ دو میں میں مردد ہوں ابھی تک بھی میں یقین کی منزل پہ نہیں پہنچا ہوں مگر یہ ضرور ہے کہ وہ یا سندھ سے ہے یا ملتان سے ہے ایک ہی بندہ ہے انڈیا پاکستان سے جو ان جرنیل میں شامل ہے بقاعدہ یا سندھ سے ہوگا یا ملتان سے ہوگا یہ دو ایک صاحب تھے ہمارے مفتی انعیت علی شامر ہوں تو میں نے میلس پڑھی تو میلس میں تشریف فرماتے ہیں تو کہنے لگے کہ آپ نے پڑھا ہے بہت بزرگ تھے میرے تو والد سے بھی بہت بڑے تھے کہنے لگے کہ بیٹا آپ نے پڑھا ہے کہ کوئی صاحب ہوں گے جو من بلدت ملتان ملتان سے ہوں گے آپ بتائیں وہ کون ہوں گے میں نے کہا ہو سکتا ہے آپ ہوں تو بڑے خوش ہو گئے خدا غری کے رحمت کرے ہیں ان کو بڑے نیک مقدس انسان تھے خیر گزارش کرنے کا مطلب یہ ہے آج کا جو خطبہ ہے ذرا یہ روٹین سے ہٹ کے ہیں ہم امام زمانہ کی ولادت پر بہت گفتگو کر چکے یہاں کم کی ہے مگر نارت امریکہ میں میری کم از کم سینکڑوں کیسٹ سے ہے سینکڑوں میرے دروس ہیں میں امام کی ولادت پر بحث کر چکا ہوں امام جب آئیں گے کیا کریں گے ان پر میں بحث کر چکا ہوں آج کی بحث کا جو دائرہ ہے وہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام کے جو اصحاب ہیں جرنیل نہیں اصحاب میں یوں کہوں گا جملہ بدل کے کہوں گا جو اصحاب ہیں جن کے ہم بھی کینڈیٹ ہیں انشاءاللہ ہم کینڈیٹ ہیں کہ ہم امام علیہ السلام کے اصحاب میں انشاءاللہ ہوں گے تو ہمیں کیسا بننا چاہیے سلوان تو جرنیل ہے جرنیل کی جو بوزر تو جرنیل ہے عیسیٰ تو جرنیل ہے خضر تو جرنیل ہے اصحاب کاف تو جرنیل مگر جو عام جو مؤمن ہوں گے جو آپ کی فوج میں آرمی کے سولجرز ہوں گے مثلا ان کی کیا کوالٹیز ہوں گی وہ نواب اربا کا لیول آپ چھوڑ دیں مگر یہ ان کی تو اس سلسلے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن کو حضرت ملے ہیں غیبت کبرہ میں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم ان کی اوصاف سے متصف ہوں کہ جن کو امام نے ملنے کا شرف دیا میں اپنی آپ بھی تھی ایک بتاؤں گا میرے ایک دوست تھے حاجی ڈاکٹر غلام حسین لا کھانی یہ فیزیشین تھے جی ہاں لا کھانی یہ کراچی کے تھے خوجہ تھے انہوں نے مجھے سب سے پہلے کراچی میں مجھے انہوں نے بلایا تھا ابھی تک یہ شیعوں میں رواج نہیں پیدا ہوا تھا پارٹی بازیوں پہ بلانے کا اس وقت میرٹ پہ بلاتے تھے اب تو ماشاءاللہ ہر جگہ پارٹی بازیوں ہو گئی ہیں اب تو پارٹی بازی پہ بلاتے ہیں اس وقت میرٹ پہ بلاتے تھے انہوں نے کم سے پوچھا لوگوں سے کہ کون کوئی اچھا طالب علم کون ہے تو میرا نام بتایا گیا مجھے انہوں نے سب سے پہلے وہاں بلایا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کو ایک سرداب دکھانا چاہتا ہوں بیسمنٹ آپ کو میں اس کی زیارت کرانا چاہتا ہوں اس زمانے میں میں کچھ حضرت حجت علیہ السلام کے بارے میں ریسرچ کر رہا تھا کچھ کتاب بھی میں نے ایک لکھ کی ہے ابھی چھپی نہیں مگر اسی زمانے کی مخطوطات ہیں اور کچھ اور مل ملا کے وہ کتاب پوری بن گئی ہے تو میں اس زمانے میں تجسس میں تھا کہ کوئی ایسا بندہ ملے جو امام کی خدمت میں شرف یاب ہوا ہو تو میں اس سے یہ پوچھوں کہ اگر ہم امام کو ملنا چاہیں تو کیسے مل سکتے ہیں یہ میرا ایک تجسس تھا وہ آج بھی میرا تجسس جاری ہے تو انہوں نے مجھے زیارت کرائی اس بیسمنٹ کی اور اس کے بعد مجھے کہا کہ تم میری زندگی میں اگر یہ بات حتی کہ میری اولاد تک بھی نہ بتاؤ تو میں ایک راز تمہیں بتاتا ہوں میں ظاہر مولانا تھا اور وہ حاجی صاحب جو تھے وہ میرے مقتدی تھے وہی مجھے صبح لے بھی جاتے تھے فجر کی میں نماز پڑھاتا تھا رمضان کا مہینہ میں آتا تھا کئی سال میں آتا رہا اور فجر کی نماز میرے ذمہ تھی بہت بڑی مسجد تھی کراچی کی تو صبح مجھے لے جاتے تھے یا وہ لے جاتے تھے یا ایک رپانی صاحب ہیں جو زندہ ہیں یہ تو زندہ ہیں انہوں نے حضرت کائریازم کو غسل بھی دیا تھا یہ رپانی صاحب جو اس وقت نیو جرسی میں آیا تھا ان دو میں سے کوئی لے جاتا تھا خیر اس دن مجھے بڑی خوشی ہوئی جب انہوں نے کہا کہ یہ وہ بیسمنٹ ہے مولانا کہ جس بیسمنٹ میں امام زمانہ تشریف لائے تھی تو میں بڑا ہی خوش ہوا بہت میں نے ان کو پھر چوما ان کو یعنی حاجی صاحب کو ظاہرے میرے لئے ایک بہت بڑی یہ بات تھی کہ ایک ڈاکٹر فیزیشین دنیا دار آدمی اس درجے پہ پہنچ جائے کہ امام پاک اس کے گھر آئیں اس کے گھر تشریف لائیں اور یہ بھی نہیں کہ چھپ چھپا کے آئیں بقیدہ وہ کہے کہ امام تشریف لائے تھے البتہ وہ کہتے ہیں پتہ مجھے اس وقت چلا جب وہ چلے گئے یہ امام کے ظاہر ہے کہ عموماً ایسے ہی ہوتا ہے جب وہ چلے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو امام تھے تو خیر وہ ان کی کچھ صفتیں میں نے جو اپنی زندگی میں دیکھی ہیں ان میں پہلی صفت یہ تھی کہ وہ بالکل تقبر نہیں کرتے تھے غرور نہیں کرتے تھے باقی ماندہ زندگی ان کی کم میں گزری کم کے وہ سب سے بڑے ڈاکٹر بنے سب سے بڑے فیزیشین بنے عربوں میں کھیلنے والا آدمی عرب پتی کا بیٹا خود بھی عرب پتی خاندان بھی بہت بڑا مگر کبھی انہوں نے تکبر نہیں کیا ایک چیز میں نے ان سے سیکھ لی کہ اگر آپ امام پاک کی فوج میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو تکبر نہیں کرنا غرور نہیں کرنا یہ ایک بات دوسری بات میں نے ان سے یہ سیکھی انہوں نے خود مجھے وہ تو میرے والد کی عمر کہتے تقریبا ان کے بیٹے میرے شگرد بھی رہے بعد میں شگرد بھی بنے اب تو ان کے بیٹے بہت بڑے خود عالم ہیں بہت بڑے تو انہوں نے ایک بات ان کی اور مجھے جو بے حد پسند آئی اسے بھی آپ آج qualities of companion of امام میں سمجھ لیجئے گا کہ وہ فرماتے تھے کہ ان کی تحجد کی نماز کبھی قضا نہیں تو آج سے اگر ہم یہی qualities ایک بندے کی جو ایک بندے نے بتائی ہے آج کے خطبے میں اس سے آگے شاید ہم نہ جا سکے اور اس لیے میں نے ایک ہندوستانی پاکستانی کا نام چونہ ہے کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ امام زمانہ ایرانیوں اور اراکیوں کوئی ملتے ہیں ہمیں تو ملتے ہی نہیں تو یہ اس لیے میں نے میرے پاس بہت لوگ ہیں بہت لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں جن کا تعلق ہندو پاکستان سے ہے اور ان کو امام زمانہ ملے ہیں بخیدہ ان کو شرف یاب فرمایا ہے انشاءاللہ آئندہ جب کبھی گفتگو ہوئی یا کل رات کو تھوڑی سی گفتگو جو میں کروں گا انشاءاللہ جو بریک ہوگی آپ کی اس میں میں تھوڑی سی گزارشات کروں گا پہلی بات یہ ہے کہ وہ تکبر نہیں کرتے تھے دوسری بات یہ ہے کہ وہ تحجد کی نماز کو قضا نہیں کرتے تھے تیسری بات ان کی بہت ہی اچھی تھی انہیں کسی عالم کی بات بری بھی لگتی تھی تو وہ ٹوکتے نہیں تھے یہ ان کا عجیب طریقہ تھا حتیٰ کہ میں خود پہلی دفعہ جب میں آیا تو مجھ سے ایک لفظ غلط نکل گیا ظاہر ہے کوئی ہم آپی میں سے جاتے ہیں محنت کرتے ہیں ایک لفظ ہے اجب 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 کہتے ہیں خود پسندی کو جیسے ماشاءاللہ ہماری قوم میں ہے ہر بندہ اپنے آپ کو امام صادق کے لیول پہ تو سمجھتا ہی ہے اور بی بی ہر بی بی اپنے آپ کو بی بی پاک کے لیول کی سمجھتی ہے خواہ نماز بھی نہ پڑھیں ہاں جو بھی کچھ کریں یہ اجب ہو اس کو کہتے ہیں اجب کہ بندہ سمجھے میں ہی سب کچھ ہوں میرے جیسے تو کوئی ہے ہی نہیں اجب میں اس کو عجب عجب پڑھ رہا ہوں تو اب ان کو یہ مجھے سمجھانا تھا کہ بھئی یہ لفظ اجب ہے عجب نہیں ہے ظاہرہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی اب وہ کیسے کہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ آغا صاحب آپ نے کل کی جو تقریر فرمائی تھی نا ما شاء اللہ بہت اچھی تھی یہ اجب پر تھوڑا سا اور آپ بتائیے گا تین چار مردہ جب اجب کہا تو مجھے یاد آ گیا کہ وہ ہو یہ پڑا تو اجب ہی تھا کیسے غلطی سے عجب عجب نکل گیا تو اگلے دن میں نے پھر آ کر کہا میں نے کہا بھی کل مجھ سے غلطی ہو گئی تھی کیونکہ پہلی دفعہ کراچی آیا ہوں تو یہاں کی اتنے وہ حلوے مانڈے اور وہ جو آئس کریمیں اور فرودیں کھا رہا ہوں کہ اجب اجب میں میں اجب کو بھولی گیا اجب اجب میں شروع خیر وہ ایک طریقہ تھا ان کا اس طریقے سے پیار محبت سے انہوں نے مجھے سمجھایا کہ اجب ہے اجب نہیں ہے یہ ان کی مجھے خاصیت بڑی چوتھی خاصیت ان کی یہ تھی کہ وہ سخی بہت تھے بہت سخی تھے مجھے آج بڑا افسوس ہوا سن کر کہ ہمارے پاس آج کا بھی کوئی اسپانسر نہیں ہے جمعہ کا اندازہ لگائیے بڑے افسوس کی بات ہے میں نے کہا تھا میں آج پھر کہہ رہا ہوں کہ میں میرے ایسے دوست آباب ہیں جو پورا سال آپ کو دینے کو تیار ہیں مگر شرط یہ ہے کہ آپ پورا سال کسی اور سے پھر پیسے نہیں لیں گے اس مد میں پیسے نہیں لیں گے اس لیے کہ اگلا بندہ پھر انسلٹ فیل کرتا ہے اگر اس نے ایک عہد کیا ہے نظر کیا ہے سال میں مثلا میں ابھی آج نیو جرسی جانے والا تھا جہاں مولانا سفیر صاحب تشریف لے جاتے ہیں آج ہم تباطلہ کر رہے تھے کہ ان کو یہاں بھی دیں کہ میں ادھر چلا جاؤں گا تو کچھ آج وہاں شام کو پڑھنا بھی ہے تو وہاں پر ایک لڑکا ہے جو دوسرے سال سے لنگر دے رہا ہے فرائیڈے کا اور یہاں پر بھی ہیں میں آج ہی بلکہ ایک سال کا بندوست کرا دوں گا مگر میں آپ سے ریکویسٹ یہ کروں گا کہ پورے سال میں کسی اور بندے سے آپ اس مد میں پیسے نہیں لیں گے تو اس میں یہ ہوگا کہ چلو ایک بندے نے کر دیا اس سے ویسے کسی اور مد میں پیسے لے لیں تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا پورے سال کا مسئلہ حال ہو جائے میں حاجی سلامت علی کا شکر گزار بھی ہوں جنہوں نے آج لنگر کا احتمام کیا ہے بڑی مہربانی ہوں کی خلیفہ صاحب کو بھی شکر گزار ہوں کہ جب کوئی نہیں ہوتا تو یہ مہربانی فرماتے ہیں اللہ آپ کو اس کا ٹھیک ٹھیک ہے کوئی بات ٹھیک ہے کوئی ہرے نہیں میں انشاءاللہ میرا مقصد خدا نہ خواستہ تنقید نہیں ہے اللہ نہ کرے میرا مقصد یہ تھا کہ یہ مطلب مجھے افسوس ہوا کہ آج کا یا مثلا اگلے فرائیڈے کا یا اس سے اگلے فرائیڈے کا یہ تو سال سال کا ہو جانا چاہیے اتنے اہل خیر لوگ ہیں اللہ نے مثلا دیکھئے ہمارے حاجی عباس رضا شاہ صاحب اللہ ان کی زندگی دراز کرے شب جمعہ کا ٹوٹل انہوں نے کہہ دیا ہے پورا ٹھرو آؤٹ دے یئر شب جمعہ کو یہ الحمدللہ لنگر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رزق و مال میں برکت دے گا تھوڑا سا آپ مربانی فرمائے چوتھی صفت جو میں نے حاجی صاحب میں پائی وہ جو ڈاکٹر صاحب تھے میں بلکہ چودری حاجی محمد رضا گجر صاحب کا بھی شکر گزار ہوں جو انہیں پورا سال مربانی کی تھی اور آئندہ بھی میں ان سے درخواست کروں گا کہ انشاءاللہ ضرور وہ مربانی کریں کہ کچھ عرصے کے لیے بتا دیتا کہ یہ ایک جو ٹھیک میں وہی عرض کر رہا ہوں میرے خیال میں تھوڑا سا یہی منیج کرنا پڑے گا ہمیں انشاءاللہ ہمارے لوگ بڑے نیک ہیں اللہ کے فضل کرم سے میں تو ایسے ایسے بھی جانتا ہوں میرے نانا تھے ملک سرفراز خان پوری زندگی جب تک بیچارے وہ قتل نہیں ہوئے وہ سارا لنگر وہ دیتے تھے ان کا یہ حکم تھا کہ کوئی لنگر نہیں دے گا رمضان ہو محرم ہو سارا لنگر وہ دیں گے ساری زندگی قتل ہونے تک لنگر انہوں نے دیا تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے دیکھئے یہ چیز میں سمجھتا ہوں تھوڑی سی ہمیں یہاں لگا دیں مثلا کہ چودری محمد رضا گجر ایک سال کے لیے جمعہ کا لنگر دیں گے تاکہ سب کو پتا ہو جائے پتا چل جائے کہ جمعہ کا لنگر نہیں دینا بس کوئی اور اور لنگر دیجی جو بھی ہے کسی تو جیسے آج کل رات کا بھی میں نے سنا ہے ابھی تک کوئی انتظام نہیں کل رات کا نہ کوئی افتاری کا بھی ہے کل ظاہر روزہ ہوگا سہری کا بھی کوئی نہیں ہے انتظام تو یہ تھوڑا سا مہربانی کریں میں آپ سے یہ ہمبلی ریکویسٹ کر رہا ہوں تنقید نہیں کر رہا ہوں خدا رخ خاصتہ کہ تھوڑا سا آگے آئیں تھوڑا سا سخاوت کے ساتھ جنرارسٹی کے ساتھ میرا بیٹا ہے اس نے مجھے کہا درمیان والا اس نے کہا میں سنٹر کو پیسے نہیں دوں گا کیونکہ آپ بھی دیتے ہیں میں فرام بھی دیتے ہیں میں نے کہا کوئی بات نہیں آپ نہ دے اللہ تعالی آپ کو دینا بند کر دے گا اس نے دیئے اس کو اللہ نے بہترین جاب دے دیا اسے جا کے دے دیئے اللہ نے اس کو بہترین جاب دے دیا تو آپ ہمیں یہ مہربانی فرمائیں کہ چوتھی صفت جو میں سمجھ رہا ہوں اوصاف ہے اصحاب حضرت حجت میں سے ہے وہ سخاوت ہے تو میں سخاوت مجھے بخیل کوئی بھی نہیں کہے گا تو بہرحال آپ مہربانی یہ فرمائیں یہ چار صفتیں اپنے ازہانِ آلیہ میں آج محفوظ فرمالیں یہ ایک حجی صاحب کی جو امام کو ملے تھے تکبر نہیں تھا ان کے اندر تحجد کی نماز بالکل قضا نہیں کرتے تھے علماء کی تکریم اور عزت میں کوئی کمی نہیں کرتے تھے سخی تھے پانچویں ارز کریں اور آپ سے اجازت لیں پانچویں یہاں بڑی عجیب ہے مجھے انہوں نے مرہوم و مخفور نے بتایا ان کے بچوں کو بھی شاید ان چیز ہوگا نہیں پتا شاید وہ یوٹیوب سے سنے تو ان کو اندازہ ہوگا انہوں نے مجھے بتایا کہ مجھے کہتے ہیں کہ ساری زندگی میں نے کسی سے جھگڑا نہیں کیا ساری زندگی میں نے جھگڑا کیا ہی نہیں آپ بھی آج کے بعد جھگڑے ختم کر دیں اصحاب حضرت حجت میں ہونے کی ایک بہترین صفت یہ ہے کہ جھگڑالو طبیعت نہ رہے اللہ کریم مجھے اور آپ کو امام زمانہ کے اصحاب میں ان کے نوکروں میں شمار فرمائے جس جس نے امام زمانہ کے نام پر قائم ہونے والی المہدی فاؤنڈیشن کا ساتھ دیا ہے المہدی سنٹر کا ہمارے پروجیکٹس کا وہ زندہ ہیں تو اللہ انہیں زندگی دے وہ مر گئے ہیں تو اللہ ان کو جنت میں جگہ دے سب کے مرحومین کی اللہ مغفرت فرمائے آج کے جو اسپانسر حاجی سلامت علی ان کے اور ان کی بیگم صاحبہ کے مرحومین کی مغفرت ہو اور جتنے بھی میرے بھائی اس وقت موجود ہیں بزرگ خرد اللہ سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے سب کے رزق و مال میں برکت عطا فرمائے اور سب کو خیر و برکت سے نوازے اور امام زمانہ کے ایام ولادت ہیں اس کے صدقے میں ہر حاجت کو کل رات سے پہلے پہلے اللہ ہر حاجت کو پورا کر دے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَرُوا عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسْوَ بِالْحَقِّ وَتَوَاسْوَ بِالْصَابِرَ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينَ وَهُوَ خَيْرُ نَاصِرِمْ وَمُعِينَ مومنین اکرام ماشاءاللہ یہ آج کا جو خطبہ ہوا ہے میں محسوس کر رہا ہوں اندر سے کہ بڑے خلوص سے دیا ہے اللہ یہی خلوص میرے اندر ہمیشہ رکھے اور آپ نے بڑے محبت و پیار سے خلوص سے سنا ہے یقین کریں کہ حقیقت بات تو یہ ہے میرے والد صاحب قبلہ فرماتے تھے آخری ایام میں فرماتے تھے کہ طریقہ اب آیا ہے بات کرنے کا اور لگتا ہے کہ ویزا بھی لگ چکا ہے حقیقت یہ میں ہر جو خطبہ دیتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ شاید آج کا جو میرا خطبہ ہے پہلوں سے یہ اچھا ہے آج کی جو میری تقریر ہے یہ پہلے سے اچھی ہے آج کی جو میں نے درس پڑھایا ہے یہ پہلے درسوں سے اچھا ہے یعنی ڈیلی بیسز میں میں محسوس کرتا ہوں کہ شاید بہتری آ رہی ہے اللہ تعالیٰ اور بہتری فرمائے اور ہماری جو غلطیاں ہیں وہ اللہ ان سے درگزر فرمائے یہ جو دوسرا خطبہ ہوتا ہے اس میں بیسیکلی تو انیویٹیشن ہوتی ہے توبہ کی ایک چیز جو بہت ضروری میں آج یہاں شہر کرنا چاہ رہا ہوں پاکستان کے اندر شیعوں کا قتل عام دوبارہ شروع ہو گیا ہے جو ریال کے پیسے دیے گئے ہیں ریال جو دیے گئے ہیں تیل کے پیسے اس کو حلال کرنے کے لیے ایجنسیاں ایک طرف شیعوں کو پکڑ رہی ہیں اور ان کو ٹارچر کر رہی ہیں اور دوسری طرف میں محسوس کر رہا ہوں کہ شیعوں کو قتل کیا جا رہا ہے اب یہ حال ہی میں اگرچہ وہ وردی والوں کو مارا ہے مگر باقاعدہ بس میں آ کر پوچھنے والوں نے نام پوچھ کر مارا ہے جس کا نام علی تھا اس کو مار دیا جس کا نام حسن تھا اس کو مار دیا جس کا نام حسین تھا اس کو مار دیا یعنی میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ انہوں نے شیعہ سمجھ شیعہ کو مارنے آئے تھے مگر اتنا میں ضرور کہتا ہوں کہ انہوں نے شیعہ سمجھ کے مارا ہے یہ جو حال ہی میں چودہ لوگ ہمارے شہید ہوئے خواہ وہ سنی بھی کیوں نا وہ بھی ہمارے بھائی ہیں ہم ہمارے ملک میں کوئی ہندو اور سکھ بھی رہتا ہے تو اس کی جان مال کی حفاظت بھی ہمارا فریضہ ہے ہمارا مذہب تیرر کا مذہب نہیں ہے خیر یہ چیز وہاں بدقسمتی سے شروع ہو چکی ہے اور حکومت بالکل تس سے مس نہیں ہو رہی یہ بڑے افسوس کی بات ہے تو میں آپ سے گزارش کروں گا جتنا بھی آپ پروٹیسٹ جس طریقے سے بھی کر سکیں اس حصے میں پروٹیسٹ بھی کریں اور جہاں تک تعلق ہے اپنی غلطیوں سے سیکھنے کا اس میں میں یہ ضرور ارز کروں گا کہ ہم جو ڈے ٹو ڈے غلطیاں کرتے ہیں آج بلکہ ہمارے جو یتیم خانے کی بچیاں ہیں وہ سالانہ مجھے بھیجتی ہیں کہ آج بھی انہوں نے بھیجا ہے معافی نامہ میں نے تو ہر کہیں نہیں پڑا میں نے کہیں نہیں پڑا کسی روایت میں نہیں پڑا کہ پندرہ شابان کو یعنی کل رات کو معافی نامہ لکھا جائے میں نے کہیں روایت میں نہیں پڑا مگر کوئی حرج بھی نہیں ہے کوئی اس میں کوئی کبہت بھی نہیں ہے آپ تو بلکہ میں نے تو بچیوں کو آج میسج کیا کہ ہمیں تو ڈیلی معافی نامہ لکھنا چاہیے ہم تو اتنے لوگوں کے دل دکھاتے ہیں اتنے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں اتنے لوگوں کے حق پاعمال کرتے ہیں ہم پاکستانی ہندوستانیوں کو تو ڈیلی لکھنا چاہیے ہر روز مافی نامہ لکھیں ہمیں دو سال میں ایک کیا ہے مگر یاد رکھئے یہ مافی نامہ لکھنے سے مافی نہیں ملے گی مافی کا دل سے احساس پیدا ہو تو مافی ملتی ہے لکھنے لکھنے سے کوئی نہیں ہوتی ہے آپ دل بھی رکھاتے رہیں اور مافی بھی مانگتے رہیں ایک صاحب تھے ہمارے کم میں وہ کہتے تھے قطع کلامی ماف اور قطع کلامی ماف کے چکر میں اگلے کو ذلیل کر دیتے تھے یہ جائز نہیں ہے اگلے کی تظلیل ہیومن رائٹس بہت سخت ہیں میں قم کے میرے ایک جاننے والے تھے بہت قریبی تھے انیس سال انیس سال مسلسل لگ گئے تھے کہ وہ ہمارے خواب میں آکے بتائیں کہ اللہ نے ان کو ماف کر دیا ہے انیس سال سب نے مافیاں مانگی تب ماف کیے گئے کیونکہ بیستی بہت کرتے تھے ہر ایک کی بیستی ہر ایک کی جس کو آپ اہل گجرات کہتے ہیں پت اتار دی پت اتارنے میں بڑے ماہر تھے پت اتارنے میں ماہر تھے تو انیس سال لوگ ان کے لیے مافیاں مانگتے رہے انیس سال ایک بندہ قبر کے عذاب میں پڑھ رہے شیم کی بات ہے اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا اللہ کے رائٹس سے بڑھ کر آپ ہیومن رائٹس کا خیال رکھے اللہ کے رائٹس زیادہ ہیں بڑے ہیں مگر اللہ معاف کر دے گا وہ غفور رحیم ہے وہ رحمان رحیم ہے وہ کریم ہے وہ رعوف ہے بندہ کہاں کریم ہوتا ہے بندہ کہاں رحیم ہوتا ہے بندہ معاف نہیں کر اس لیے مہربانی فرما کر یہ جو معافی نامہ ہے اس سے پہلے پہلے معافی نامہ کوئی حرج نہیں لکھنے میں میں پھر بتا رہا ہوں شریعت میں کوئی اس کی ایسیت نہیں ہے اگر آپ ویسے لکھ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے جیسے عریضہ عریضہ کوئی کسی ہمارے امام نے کوئی نہیں کہا کہ عریضہ لکھو امام زمانہ کوئی نہیں کہہ کے گئے ہم ایک عقیدتا لکھتے ہیں تو کوئی حرج بھی نہیں ہے کیا حرج ہے ہم عام لوگوں کو اگر عریضہ لکھ سکتے ہیں گورنمنٹ کو عریضہ لکھ سکتے ہیں تو جو ہمارے آلہ حضرت ہیں ان کو عریضہ لکھیں تو کیا کا بات ہے مگر کوئی شریعت طور پر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ عریضہ انہوں نے فرمایا ہے کہ عریضہ لکھو ایسا بالکل کوئی نہیں ہے یہ معافی نامہ میں بالکل اسی طرح ہے کوئی کسی شریعت میں نہیں ہے حکم شریعت کوئی نہیں ہے مگر آپ لکھیں ضرور لکھیں تاکہ احساس پیدا ہو اندر سے اس کو بلکہ سیف بھی رکھیں اس کو ایسا کریں کہ الارم کے طور پر رکھیں کہ ڈیلی وہ آپ کو ایک دفعہ دکھا دے فون والا جیسے الارم بچتا ہے تاکہ آپ کو احساس ہو کہ آپ نے معافی نامہ لکھا تھا اور دوبارہ کوئی اور حرکت نہ کی جائے انسلٹ نہ کی جائے خاص طور پر مومنین مومنات کی تو دوسرا خطبہ یہی پر اختتام پذیر ہو جائے گا اگلے دو جمعہ کیونکہ حاضری نہیں ہوگی میں سفر پہ ہوں اس لیے میں خطبہ شابانیہ بھی سال پیش نہیں کر پاؤں گا مگر شب جمعہ ایک آدھ اگر مجھے فرصت ملی کوشش کروں گا اس میں میں پورا خطبہ جمعہ انشاءاللہ ریکارڈ کرا دوں گا ایک درست کی صورت میں ورنہ میرے سابقہ جو خطبات جمعہ ہیں ان میں سے آپ دیکھ لیں انشاءاللہ اب اوفیشلی جو جمعہ رمضان کا آئے گا یہ دو جمعہ میں آپ سے چھوٹی لوں گا آنے والے جو دو جمعہ ہیں آوٹ آف ٹاؤن جا رہا ہوں آوٹ آف سٹیٹ جا رہا ہوں تو انشاءاللہ والعزیز اللہ کے فضل و کرم سے کل رات بھر کے عامال بھی ہے اور کل تین سے چار تک یوت کی یہاں ایک کانفرنس ہے اور چار سے چھے تک بڑوں کی مگر وہی بڑے تشریف لے آئے جو انشاءاللہ المہدی فاؤنڈیشن کو کچھ نہ کچھ ڈونیشن دے کیونکہ کل ہم پر کچھ قرض ہے اور وہ کافی دیر ہو گئی ہے اس قرض کی وہ قرض ہم چاہتے ہیں کہ جلد از جلد اتار دیں رفضان سے پہلے یا ویدن رمضان اس لیے مہربانی فرمانی ہے کل چار سے چھے وہ بھائی تشریف لے آئے کہ جو ضرور چیک دیں المہدی فاؤنڈیشن کے نام اللہ کے فضل اکرم سے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو آپ نے بہت مدد کی ہے میں آپ کا بڑا ممنون ہوں بڑا شکر گزار ہوں ہم سنڈے سکول کو بھی ریا آرگنائز کر رہے ہیں انشاءاللہ کل میٹنگ کر رہے ہیں اس کو بھی باقاعدہ چلائیں گے آپ کے بچے ہیں تو پلیز ریجسٹر کریں ضرور یوت والے بھی آئیں سیمیری کلاسز کو بھی ہم انشاءاللہ ارگنائز کریں گے اور سنڈر کو بھی ہم اب یوت کے ہاتھ میں دینے والے ہیں انشاءاللہ کل ہم یہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ سنڈر اب یوت چلائے گی انشاءاللہ اوپر جو باس ہیں وہی بڑے رہیں گے بزرگ کوئی تبدیل نہیں ہوگا باس وہی رہیں گے سارے باس وہی رہیں گے جو کام کر رہے ہیں مگر یوت انشاءاللہ اس کو چلائے گی یوت آگے آئے تاکہ ہم اس سنڈر کو بہتر انداز میں چلا سکیں اللہ کریم آپ سب کا حامیوں ناصر ہو اور کہا سنا ماف کیجئے گا جیسے آج بچیوں نے صبح صبح مجھے بڑا عبدیدہ کر دیا میں نے کہا میں بھی آج کہوں گا کہ مجھ سے بھی کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں بھی آپ سے معافی نامہ طلب کرتا ہوں اللہ مجھے بھی معاف کرے اللہ آپ سب کو بھی معاف فرمائے اندہ اللہ ہمیں احتیاط کی توفیق خیر نصیب فرمائے السلام علی رسول کریم سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد و علی امام المسلمین و قائد الغرل المحجلین علی بن عبی طالب و علی سیدت نساء العالمین و بزعت رسول خاتم النبیین فاطمت بنت محمد و الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ و علی بن حسین محمد بن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ بن جعفر و علی بن موسیٰ محمد بن علی و علی بن محمد و علی بن حسن بن علی و الخلاف الحجت القائم المہدی اللہم عجل لنا فرجہ وساہل لنا مخرجہ و اکھلنا لنا بنظرت من آلہ و جلنا من المستشدین بین ید ان اللہ یامرو بالعدل والإحسان و ایتاء زل قربا و ینہار الفحشاء والمنقر والبغ یعظکم لعلكم